موسیقی اسلام علیکم آدھاب صبح بخیر خوش آمدید کیسی ہیں میری تمام سہیلیاں اور امید ہے کہ ان کے گھر والے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیکھیں جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا ان کا ایک بہت بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ خوش رہیں کیونکہ میرے ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات شیئر کی ہوئی ہے کہ اگر میرے اردگرد کے لوگ خوش نہ ہو تو میں خود بھی بہت اداس ہو جاتی ہوں تو خواتین کی خاص طور پر میری سہیلیوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف خود خوش رہیں بلکہ لوگوں کو خوش رکھیں اور جو لوگ ہیں ان کے اردگرد وہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اگر زندگی گزاریں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے بہت حسین گزرتی ہے یہ جو ہم لوگ اپنے چہروں کے اوپر اداسی لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی پروانی کرتے ہیں دلوں کے اندر نفرت رکھتے ہیں لوگوں سے ہر وقت ناراض رہتے ہیں شکایات کرتے ہیں ان چیزوں کو ہمارے دل سے اگر ہم اپنے دل سے اور اپنے زندگی سے نکال دیں تو زندگی نہ صرف ہماری آسان ہوگی بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ لوگوں کی آسان ہوگی اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اردگرد کے لوگ اگر خوش ہوں تو زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے اچھا زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جن کو یاد کر کے کچھ لوگ روتے ہیں جن سے مطلب فور ایکزامپل آپ کی کچھ دوست ہوتے ہیں آپ کے رشتدار ہوتے ہیں اگر آپ کی امی آپ کے والدین وغیرہ جو ہیں وہ آپ سے دور ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوچ کے آپ رو پڑتے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے جو بہت ہی آپ کے اوبیڈینت ہوتے ہیں بہت تابع فرمان ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں اور اگر وہ کبھی آپ سے دور ہو جائیں تو دل سے ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور دل سے آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور آنکھیں بھراتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو مگر دوسری کیٹیگری ایسی بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف آپ کی زندگی کے اندر ذہمت کا باعث بنتے ہیں وہ لوگ جن کو یاد کر کے نہیں رویا جاتا جن کی وجہ سے ہم رو پڑتے ہیں کوئی ان کا ایسا عمل ہو جاتا ہے کوئی ایسی وہ بات کر دیتے ہیں کوئی ایسا ان کا رویہ ہوتا ہے جانے ان جانے میں تو نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے آپ کو آپ کے لئے problems create کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے تو یہ دو قسم کی مثالیں ہوتی ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہ جن کو آپ یاد کر کے آپ کی آنکھیں بھراتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتیں دیکھ کے اور حرکتیں سن کے اور experience کر کے آپ کو رونا آ جاتا ہے تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلسل کوشش کا سلسلہ ہے نا کیونکہ زندگی خوبصورت بندی تب ہے جب آپ مسلسل کوشش کرتے چلے جائیں زندگی ہر کسی کو ملتی ہے مگر زندگی کے اندر اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کوئی دوکھ اور پریشانی نہ ہو اور آپ اپنے آپ کا انیلیسس کرتے رہیں کہ آپ نے کہاں کوئی بات غلط تو نہیں کر دی کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے چلتی رہتی ہے تو ہمیں ہر وقت اپنے عمال کا موازنہ کرتے رہنا چاہیے سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری کوئی کہی بھی بات یا ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے باعث سے زہمت نہ بنے تو کوشش کریں کہ اس کیٹیگری میں آئیں جو کہ ہمیشہ لوگ آپ کے بارے میں سوچیں اور ان کے چہروں پر مسکراہت آ جائے ہمیشہ لوگوں کو اشتیاک ہو آپ سے ملنے کا کہ ہائی کاش وہ آ جائے جس طرح سے میں آج کل بہت مس کر رہی ہوں میری ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں میری جان سہیلی انشاءاللہ وہ بہت جلد آنے والی ہے خویت میں رتی ہے وہ جب یہاں پہ آئے گی تو میری جتنی دیکھنے والی سہیلی ہیں ان سے ضرور ملاقات کرواؤں گی اور وہ میری ایک ایسی سہیلی جس کو میں بہت یاد کرتی ہوں بہت مس کرتی ہوں اور کبھی کبھی اس کے بارے میں سوچ کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں تو وہ ان اچھے لوگوں میں سے ہے جس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنائے خوبصورت بنائے اور جب وہ جہاں جاتی ہے تو لوگوں کی چہروں پر مسکراہتیں بکھیتی ہے خیر یہ تو ایک میرا ایکسپیرنس ہو گیا اور جہاں میری سہیلیاں اپنے دلوں کی باتیں مجھ سے کہتی ہیں تو میری ابھی یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات آپ کا دن بہت خوبصورت گزرتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا ہر دن آج کا دن اور آنے والا ہر دن وہ بہت ہی اچھا گزرے اور اس کے لئے خود اپنے سوچ کو مسپت کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک بریک اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور اویرنس دی جائے گی ہپٹائٹس اے اور اے کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی آپ آشنا ہوں گے ان سے Dr. Nusratullah Chaudhary gastroenterologist and general physician ہے اور ہی پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی سب سے پہلے تو ہم میں یہ بتائیے کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا دن بیماریوں کے حوالے سے بھی مختلف دیز ہوتے ہیں ہمارے جو ہم منا رہے ہوتے ہیں کتنی ضروری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا لوگوں تک آویرنس پہنچانا ان تمام بیماریوں کے حوالے سے اس کے لئے اگر پہلے سے پتہ ہو کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اس بیماری کی علامات وغیرہ جو ہیں کیا ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے تو کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ہیپیٹائیٹس اے اور ہیپیٹائیٹس اے ہے سیلی تراپیکل اور سب تراپیکل کانٹریز میں ہے اس لئے ورلڈ وائیڈ اس کی جو ہے ویرنیس نہیں بتائی جاتی کیونکہ وہاں ہوتی نہیں ہے گرمیوں کے دنوں میں جب یہ بیکٹیریہ اور وائرسز پھیلتی ہیں گروہ کرتی ہیں زیادہ تو ان کے سپریڈ کے کچھ زریعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اے اور اے کا ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے اچھا ٹھیک ہے اے کے بارے میں پہلے میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ بچوں میں کافی ہے زیادہ ہے ہمارے بچوں میں ہوتی ہے یہاں تک کہ دس سال اور بارہ سال کی عمر تک ہمارے ہر بچے کے جسم میں اس کی قوت مدافعت بن چکی ہوتی ہے یعنی کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ہیپٹائٹس اے وائرس جسم میں جا کے اس میں آگے پھیل کے قوت مدافعت بنا کے ختم ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے اب صاف پانی سے تو ظاہرہ وہ نہیں ہوگی وہ پانی جو گندہ ہے اب اب یہ ہم کیسے ڈیفر کریں کہ وہ اسی کہہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ پانی جو صاف نہیں ہے وہ ہیں ہمارے بازار کے کھانے صحیح بازار کے پانی اور خاص کا راج کال اگر سڑکوں پہ جا کے دیکھیں تو وہ گنے کا رس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اتنی گرمی کے اندر دلچاتا ہے کہ بس ایک گلاس پڑا پہ جا کے گنے کا رس لیں اب جو اس کے اندر برف ڈلی بھی ہے وہ بھی ظاہرہ پانی ہے اس میں صحیح آشان پانی چل رہے ہوتے ہیں اب جو وہ وینڈرز ہیں وہ جو بنا رہے ہیں ان کے اگر اگر ہاتھ دیکھیں ان کی برتن دیکھیں ان کے صفائی کا طریقہ دیکھیں تو اور اس کے اردگرد مکھیاں جو ہیں وہ دیکھیں اور مکھیوں کے علاوہ بھی کچھ اور جانور جو ہیں موجود ہوتے ہیں وہ دیکھیں تو ہمیں لگتا نہیں ہی ہے کہ اس میں کوئی بھی بکٹیریا باقی بچ جائے سارے کے سارے جانے کے اس پانی میں چانسز ہوتے ہیں اور اس میں اگر یہ وائرسز ہیپیٹائٹس سے آتی ہے تو اس کے دو اور چار دن کے بعد ہیپیٹائٹس وائرس جو ہے وہ پوری بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے بچوں میں اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں قوت مدافعت پہلے نہیں ہوتی بارہ سے چودہ سال کی عمر کے بعد اس کے ہونے کے چاند سے زرہ کام ہوتے ہیں ٹھیک اچھا لیکن جو بچے ہیں وہ تو ان کی تو ماں صرف ان کی نگداشت کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی ٹیک کیر کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچوں کے اندر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ماں سے بھی کوئی ایسی کیلسنس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جراسیم بچوں تک پہن جاتے ہیں اگر ماں خود پی رہی ہو وہ جوس اور ساتھ بچے کو بھی بھلا رہی ہو تو ظاہر ہے ماں کو دنی ہوگی بچے کو ہو جائے گی بلکل سہے بلکل سہے سمٹمز اس کے یہ ہیں کہ شروع میں جیسے فلو زکام کی کیفیت بنتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بہار کی کیفیت اس کے ساتھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھی وامنٹنگ کی کیفیت بنتی ہے اور تھکاوت بھی میرا خیال سے بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے نہیں یہ ہیپیٹائیٹس اے اور سی کی ڈیفرنٹس ہے اچھ ٹھیک ہے یہ تو تیزی کے ساتھ آنے والی جو ہے کنڈیشن ہے ٹھیک ہے بہار ہوتا ہے تیز زکام کی کیفیت بنتی ہے وامنٹنگ ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتی ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد پیشاب جو ہے وہ گہرے رنگ کارنا شروع ہو جاتا ہے تیسے چوتھے دن کے بعد یہ کان کی کیفیت بن جاتی ہے ٹھیک ہے تین چار دن یہ رہتی ہے اسی طرح اور پانچ ساتھویں دن یہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے دو ہفتے کے بعد یہ کلیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے کنڈیشن نائنٹی نائن پرسنٹ بچوں کی ٹھیک ہے کہ خود بخود دی یہ ختم ہو جاتی ہے سمٹنز کے حوالے سے مگر اس کو ہم کیور کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس پریک کے بعد